نحمدہ و نصلي على رسول کریم امم آباد حلال مال کے لئے چاہیے اب یہ یو سمجد اس کے لئے اسی کا مال ہے یہ اس کا نہیں ہے یہ حرام ہے یہ رشوت ہے تو اس طرح کی قربانی نہیں کریں چاہیے ہاں بندہ ایسا ہے جو رشوت کے بغر گزارہ نہیں تو اپنی تنخواہ میں سے جانور خرید لے یا قرض لے کر جانور خرید لے لیکن حرام مال سے رشوت سے نہ لے لوگوں سے زبردستی نہ لے ایسی قربانی نہیں ہوگی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کہ توفیق اطاف فرمیں اور نافرمانی سے محفوظ فرمیں انساء دنیز والبو جا کہ ہمارے ہاں مرغی زبا کرتے ہیں اور سر پر گھوماتے ہیں سر پر گھوماتے ہیں سر پر گھوماتے ہیں اس کو زبا کر کے اس سمنٹے یہی صدقہ ہے تو کیا یہ جہد ہوگا دیکھیں اگر وہ غیر اللہ کی نیت کرتے ہیں تو یہ جہد نہیں ہے اس کو کھانا بھی نہیں چاہیے وہ ایسے ہی جیسے حرام لیکن اگر وہ صدقہ کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر کرتے ہیں اور ویسے سب پر گھوماتے ہیں رواد کے تحت یا اپنی کلچر ثقافت کے تحت تو اس کو وہ حلال ہوگا اس کا کھانا جائے دے پھر بھی بہتر نہیں ہے اچھا نہیں ہے اچھا یہ کی صدقہ کرے اللہ کے نام پر کرے خود بکھائیں یا دوسروں کو کھلا دے یا پکائیں اور پکا ہوا گوش بچوں کو غریبوں کو یتیموں کو بیوہوں کو مسکینوں کو کھلا دے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما مداری کی توفیق عطا فرمان فرمانی سے محفوظ بھرو ساتھ نے سوال پوچھا کہ ہمارے علاقے میں کرزہ دیتے ہیں اگر کرزہ غریب ادار نہ کر سکے تو وڈیرے اس کو ملازم رکھ لیتے ہیں جب تک کرزہ نہیں ہوگا اور بعض اقت ایسے ہوتا ہے کئی سال تک کوئی کرزہ نہیں دے سکتا کیونکہ کان سے دے گا اس کے خرچ پورا نہیں ہوتا تو کئی سال تک اس کو ملازمت کرنی پڑتی ہے کیونکہ اجائدیں یہ اس وڈیرے کے لیے حرام ہیں یہ اس طرح کا معاملہ کرنا کتن جائز نہیں ہے یوں سمجھے یہ ڈاکہ ہی وہ ڈاکو ہے وڈیرہ وہ چوری کر رہا ہے وہ چور ہے وہ بدیانت ہے وہ کرپٹ ہے کہ غریب کی اس سے ناجائد فائدہ اٹھا کر اس سے مزدوری کرواتا ہے اس کو نوکر بنا دیتا ہے اس کو ملازم رکھ لیتا ہے اور اس کو پیومنٹ بھی نہیں دیتا صرف کردے کے بنات پر رکھتا ہے اس طرح کا معاملہ کرنا ایسی جیسے سود حرام وہ یہ شرط ایسی ہے جیسے باطل اللہ اللہ کے رسول کی خلاف ورزی ہے اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے علام صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرموہ داری کی توفیق اتا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے حلال مال کھانے کی توفیق اتا فرمائے حرام سے محفوظ فرمائے اللہ دونوں جہانوں کی خیر برکت اتا فرمائے قبول اتا اس ساتھ نے سوال پوچھا ایک شکت فوت ہو گیا اب لوگوں کا شک یہ ہے کہ اس کی بیوی چونکہ بچرن ہے اس کے تعلقاتیں کسی کے ساتھ تو اس نے زہر دیا ہے یا اس نے مروائے ہے کیسے رہا ان کو سزا دے سکتی ہیں اس کی بیوی کو اور اس مرد کو دیکھیں اگر یہ ثابت ہو جائے تو شرن تو نہیں شرن شبہ کی بنیاد پر کوئی وہ حکم نہیں لگتا شرن گواہی کی بنیاد پر ہے حقیقت کی بنیاد پر ہے لیکن شبہ ہے لیکن پہ بھی اگر کہیں سے ثابت ہو جائے اس کو تو تعذیر قانونا یعنی حکومت سزا دے سکتی ہے اس کو جرمانہ لگا سکتی ہے اس کو قید کر سکتی ہے اس کو جیل میں ڈال سکتی ہے جتنے ممکن ہو سکے تاکہ لوگ محفوظ ہو جائیں لوگوں کی عزت محفوظ ہو جائیں بدچلن سے معاشرہ خراب نہ ہو بدچلنی سے اس علاقے میں فرق نہ پڑے اور اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہو نافرمانی سے بجھے اللہ ہم سب کو سو فیصد فرمانبرداری کی توفیق تعالی فرمانی سے محفوظ ہونا اس ساتھ نے سوال پوچھا کہ ان کے بھالے صاحب نے زمین کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا اب وہ فوت ہو گئے اب وہ ٹھیکہ زمین کے ٹھیکے میں وہ جو ٹھیکہ ہے دو سال کا ہے کیا اس ٹھیکے میں بھی وراثت کیا حکم جاری ہوگا اس زمین سے جو کمایا وہ تو وراثت میں ہوگا لیکن ٹھیکے ٹھیکہ وراثت میں نہیں ملے گا اس پر وراثت کیا حکم جاری نہیں ہوتے جس نے معاملہ کیا تھا یعنی زمین کا مالک اور آپ کے والد صاحب کسی ایک کا بھی وفات ہو جائے فوت ہو جائے تو ٹھیکہ ہی ختم ہو جاتا ہے اس طرح کے معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس لئے اس پر احکام لا گنی ہوتے وہ انہی کا لٹا دیا جائے جن کا ہے جو زمین کا مالک ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے جو کما لیا وہی وراثت میں ہے جو نہیں کمایا وہ وراثت میں نہیں ہے اللہ ہم صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مداری کی توفیق تافر میں نافرمانی سے محفوظ مرہا ہے اپنے بھائیوں و بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ روزانہ کسی میسیج کو خوب پھیلائیں خوب ناشر کریں خوب آگے پہنچائیں خوب شیئر کریں فیس بوک پر بھی وٹس اپ پر مسنجر پر ایمو پر اور جہاں تک ممکنے خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں اللہ ہم سب کو سو فیصد نافرمانی سے محفوظ فرم میں سو فیصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم ورداری کی توفیق تافر